بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جیئے ساکی ہوں چشم ساکی کے ساتھ آج پندرہ اکتوبر دوزار چوبیس کا دین ہے اور صبح کے ساتھ بجنے والے ہیں تمام دریاں اور موسم کل سے آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں تو ناظرین موسم ویسے تو ملک بھر میں خوشک ہے اور اگلے چھ سات آٹھ روز میں بھی خوشک ہے صرف دریاہ اپنا کابل اور دریاہ سندھ کے کیچ مٹیریاز میں تھوڑی بہت بارش رہے گی باقی میدانی علاقوں میں جو ذراع سے منسلح کائل آکے ہیں وہاں پر موسم خوشک رہے گا آج پنجاب بھر میں بھی موسم خوشک ہے خیبر پختون خا کے بیشتر علاقوں میں خوشک ہے بلوستان اور سندھ میں بھی بلوستان میں لسبیلا گوادر جوانی کیج تربت آواران ان علاقوں میں بارش ہو گیا اور سندھ میں مٹھی بدین دادو کراچی تھٹھا سجاولہ ان علاقوں میں موسم ابرالود رہ سکتا ہے اور باقی ایڈیل موسم ہے آپ کے ذراعات کے لیے اگر آپ نے آلو کاش کرنا ہے کنولا کاش کرنا ہے گندم ہے اس کے علاوہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ خربوزہ ہے تربوزہ اور دیگر بہت ساری فصلات ہیں تو آپ زمین کی تیاری کریں ایڈیل موسم ہے آپ کے لیے کوئی بارش وغیرہ کا کچھ امکان نہیں ہے اور ابھی سموگ کا بھی کوئی مطلب اس طرح کا امکان نہیں ہے کیونکہ سموگ اگر زیادہ ہوگی تو پھر آپ کے لیے تھوڑا سولر سسٹم کا چلانا مشکل ہو جاتا ہے حالانکہ چلتا تو ہے مطلب لونجیکل کمپنی کا جو ہے وہ بادلوں میں بھی کچھ نہ کچھ چلتا ہے اور جو سموگ ہوگی اس میں تو مطلب اچھا چلے گا تو بہرحال آپ نے اس حوالے سے اپنے تمام جو معاملات ہیں زراعات سے منصلے کا آپ نے ترتیب دینے ہیں آپ دریاوں کا ڈیٹر شیئر کہا دیتا ہوں دریاست تلوج میں بلکہ مگلہ ڈیم کا جو لائے والے وہ بارہ سو تین فیٹ ہے تربیلہ ڈیم کا پندرہ سو پہنتیس دریاست تلوج میں گنڈا سنگھولو پر زیرو کیو سکھ ہے سلمان کی پر پچیس سو پنتالیس اسلام پر چھ سو اٹھائیس کیو سکھ راوی کی بات کرتے ہیں دجسر پر سولنہ سو ساٹھ شادرہ پر بارہ سو پچاس بلوکی پر سترہ سو تیس اور سدنہی براج پر زیرو کیو سکھ ہے دریاست چناب میں مرالہ پر پینتیس سو کیو سکھ خانکی پر نو سو دس قادراباد پر زیرو تری موبراج پر پانچ ہزار دو سو ایک کیو سکھ اور پنجنات پر زیرو کیو سکھ ہے دریاست جیلہ میں مگلہ ڈیم سے جو اخراج کیا جارہا ہے وہ چھتیس ہزار ایک سو پندرہ کیو سکھ رسول پر سے اخراج گیارہ زار آٹھ سو پچانوے کیو سکھ دریاست میں سکردو پر تیرہ زار نو سو پی بریج پر انتیس ہزار بیشاہ پر انتیس ہزار تربیلہ ڈیم سے جو اخراج کیا جارہا ہے اب وہ چونتیس ہزار کیو سکھ ہے کابل دریا میں پندرہ زار پانچ سو کیو سکھ کالا باک پر پیالیس ہزار چشمہ پر چونسٹ ہزار تونسہ پر باسٹ ہزار گڈو پر چون ہزار سکھر پر پندرہ زار اور کوٹری پر تیرہ سو پندرہ کیو سکھ اخراج ہو رہا ہے تو ناظرین یہ تازہ ترین ڈیٹا تھا بہت شکریہ اللہ حافظ